اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایشین ٹریڈ ٹی وی پر پروگرام سچ تو یہ ہے جی ہاں ناظرین سچ تو یہ ہے کہ پاکستان کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں ہوتا ہے خدا نے پاکستان کو ہر طرح کے موسم اور بے شمار نیمتوں سے نوازا ہے مزید معلومات سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بطن کو پریس کیجئے اور بیل آئیکن کو پوچھ کیجئے جی تو ناظرین عالمی ادارے نے کچھ عرصہ قبل اعلان کیا تھا کہ ان کی اطلاعات کے مطابق سیاحت اور ثقافت پر نظر رکھنے والے انگرین کے میکزین ونڈر لس نے پاکستان کو سال دو ہزار بیس کے لیے پور کشش ملک قرار دے دیا ہے اور وہاں پر نو مقامات کی نشاندہی کر کے غیر ملکیوں کو وہاں جانے کا مشورہ دے دیا ونڈر لس کی جانب سے آئندہ سال کے لیے سیاحت کے لیے پلکشش مقامات کی پیرز بھی جاری کی گئی ریپورٹ میں پاکستان کے نو مختلف مقامات کا انتخاب کیا ہے جن میں ہمالیا کی بلند و بالا پہار سبزے سے ڈھکی وادیاں سنہری ریت کے میدان اور پتریر پہار بھی شامل ہیں اگر ہم تفصیل میں جائیں تو آپ اس میکزین میں دیکھیں گے کہ پاکستان کے جن حسین مقامات کا تائیون کیا گیا ہے ان میں بالتورو گلیشئر آزاد کشمی کی وادی نیلم پریوں سے ڈھکی جیل جیل سیپل ملوک وادی ہنزہ اتاباد جیل گول نیشنل پارک دیوسائی پلینز ٹرینگو ٹاور اور تھر کے سہرہ شامل ہیں اس ریپورٹ کے شائع ہونے کے بعد ہمارے وزیراعظم نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان وہ دھرتی ہے جس کی خاک میں بھی خدرتی اجائب کا خزانہ پوشیدہ ہے پاکستان کا دامن غیر دریافت شدہ سیاحتی مقامات سے بھرا پڑا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ انگلینڈ کے معروف میکزین کونڈے نیس ٹرابلرز نے پاکستان کو پچھلے سال مطلب دو ہزار دیس میں سیاحت کے لیے بہترین ملکوں میں اولین قرار دیا تھا ناظرین یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بہترین سیاحتی ممالک کی یہ فہرس سیاہوں ٹرائول بلوگرز یوٹیوب بلوگرز میکزینز اور ایڈونچر کلپز کی آراسے اور تبسے سے مرتب کی جاتی ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایشین ٹریڈ ٹی وی پر پروگرام سچ تو یہ ہے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو پشھ کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے شکریہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں اکثر اپرات کے ذہنوں میں اچھے حوالے نہیں ہوتے دہشتگردی فرقہ واریت کرپشن اور مہنگائی غرص لا تعداد چیزوں کی شکایت ہوتی ہیں مگر اس کے باوجود اس ملک سے محبت سے انکار کسی کے لیے ممکن نہیں اور آپ کو یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ آپ پاکستان میں سال کے بارہ ماہ میں کسی بھی ٹائم کہیں بھی جا سکتے ہیں چلیے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ پاکستان میں ان بارہ مہینوں میں کن کن جگہوں پہ جا سکتے ہیں چلیے آئیے شروعات کرتے ہیں جنوری کے مہینے سے اگر تو آپ کو ملک دیکھنا ہے تو آغاز روایتی مقامات جیسے گلیات یا شمالی علاقہ جات کی بجائے بلوچستان کی زیر سے کریں اور وہاں زیارت سے بہتر مقام کونسا ہو سکتا ہے جو کہ کوئٹر سے ڈھائی سے تین گھنٹے کے فاسے پر واقع ہے مگر وہاں جانے والوں کو اکثر کافی دیر لگ جاتی ہے جس کی وجہ راستے میں آنے والے وہ حسین مناظر ہیں جو رکنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور جب آپ زیارت کی قریب پہنچتے ہیں تو باب خیبر جیسے مہرابی دروازہ باب زیارت آپ کا استقبال کرتا ہے زیارت کی اہمیت اس کی خوبصورت تاریخی امارت قائدی آزم ریزیڈنسی کی وجہ سے بھی ہے لکڑی کی بنی ہوئی تکونی چھت اور طویل رہداری والی یہ منفرد وضا کی امارت سنوبر اور چنار کے درخ سے ڈھکی رنگ برنگ پولوں کی خوشبوں سے مہکتی اور ایک وسیع سبزہ زار میں گھری ہوئی دعوت نظارہ دیتی ہے اس کے علاوہ ایک چھوٹا ڈیم اور پھلوں سے بھری وادی جو کہ سردیوں میں سیبوں کی مہک سے بھری ہوتی ہے بسہور کر دیتی ہے فروری فروری میں اگر آپ کہیں جانا چاہتے ہیں تو لاہور سے بہتر مقام کون سا ہو سکتا ہے یہ وہ مہینہ ہوتا ہے جب پنجاب کے کھیت کھلیانوں میں سرسوں کے پیلے رنگ ہر سو پھیل جاتے ہیں جن کا نظارہ سال بھر کے تناہو اور تھکان کو سور کرنے کے لئے کافی ہوتا ہے لاہور میں برسوں تک موسمے بہار کا استقبال بسند کا تہوار منا کر کیا جاتا تھا اور رنگ برنگی پتنگوں سے آسمان سچ جاتا تھا جبکہ گھروں میں ترہ ترہ کے پکوان تیار کیے جاتے تھے جس میں شرکت کے لئے ملک بھر سے لوگ لاہور آتے تھے بسند کے تہوار کے علاوہ اگر لاہور کو تاریخی امارتوں کا شہر کہا جائے تو یہ بلکل غلط نہیں ہوگا یہاں پر آپ آ کر مادی کی گزرگاہیں اور برسغی کا اصل تاریخی ورسہ دیکھ سکتے ہیں چلی آئیے دیکھتے ہیں مارش میں آپ کہاں جا سکتے ہیں کاراچی اور اس کے ایڈ گرد کے ساحلی علاقوں کا موسم مارش میں بہت خوشگوار ہوتا ہے اور اس مہینے آپ کو کاراچی کی سیر کا تجربہ ضرور پسند آئے گا کماری سے لانچ میں سوار ہو کر جزیرہ منوڑا کی سیر کو چاہ سکتے ہیں یا پھر ساحل کراچی کے قریب سمندر میں چرنا آئی لینڈ کے ایڈ گرد نیرگوں شفاف پانیوں میں گوتہ خوری کر کے آپی حیات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں عام طور پر جب گلگت پلتستان کی وادی ہنزہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ خزان کا ذکر بھی زیادہ تر ہوتا ہے کیونکہ اس موسم میں اس وادی کے رنگ دیکھنے والے ہوتے ہیں یعنی نارنجی، سرد، سرخ اور دیگر رنگ ہر جگہ پھیلے ہوتے ہیں مگر اس وادی کی خوبصورتی خزان کے موسم تک ہی محدود نہیں اگر آپ کو بہار کے رنگ دیکھنے ہیں تو بھی اس وادی کا رکھ کریں وہاں کی خوبصورتی دنگ کر کے رکھ دیتی ہے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ مارچ کے وقت سے ایپل کی آخری ہفتے تک وادی ہنزہ اور گلگت پلتستان کی بیشتر حصوں میں آپ کو چیری بلوسم کی گلابی رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ سرد موسم کے استطام اور موسم بہار کی آمد کا اعلان کرتے ہیں ویسے تو پوری دنیا میں چیری بلوسم کے لیے جاپان کو بہترین ملک سمجھا جاتا ہے مگر پاکستان کی وادی ہنزہ اس معاملے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے جہاں یہ گلابی رنگ دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں مئی پاکستان کی سیاحت کرنے والوں نے وادی کا غان ناران اور جھیل سیفل ملوک کو تو دیکھا ہی ہوتا ہے مگر کیا آپ نے کبھی برف سے منجمت سیفل ملوک کا نظارہ دیکھا ہے اگر نہیں تو زندگی میں ایک بار ضرور دیکھئے گا ہی ستہ سمندر سے 10,578 فٹ بلند سیفل ملوک جھیل ہمیشہ سے ملک بھر اور پوچھ دنیا کے سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے تاہم شاید آپ کو عرم نہ ہو مگر اپرل اور مئی کے مہینے میں یہ جھیل برف سے ڈھکی ہوتی ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ مئی میں ناران میں زیادہ رش نہیں ہوتا جس کی وجہ سے گھومنے پینے کا تجربہ زیادہ اچھا ثابت ہوتا ہے آپ کو بتاتے چلیں آپ دیکھ رہے ہیں ایشن ٹری ٹی وی پر پروگرام سچ تو یہ ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے اور بیل آئیکن کو پشھ کیجئے شکریہ اب دیکھتے ہیں آپ جون کے مہینے میں کہاں جا سکتے ہیں وادی سواد اپنی قدرتی خوبصورتی برپوش چوٹیوں انگید جھرنوں اور گلیشئرز چراغاہوں نہروں اور ندیوں قدرتی پارکوں جھیلوں اور گھنے و تاریخ جنگلوں کی وجہ سے مشہور ہے سواد کو ایشیا کا سویزر لینڈ بھی کہا جاتا ہے سواد سیلاب اور تالبان کو بھگت کر اب بہت بدل چکا ہے اب یہ کیپی کے ایک پر امن علاقوں میں سے ایک ہے جہاں سیاہوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہر ساتھ یہاں آنے والے سیاہوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے منگورہ کالام مالمجبہ اور دیگر متعدد علاقے لوگ کی توجہ کا مرکز بن چکے ہیں سواد کندارہ تیزیب کے انتہائی اہم مراکز میں سے ایک ہے یہاں پر آثار قدیمہ کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابھی تو اس کا پیشتر حصہ دریافت ہی نہیں ہوا جولائی جولائی پاکستان میں سیاحت کی سیزن کا روج والا مہینہ ہے اور میدانے علاقوں کی شدید گرمی سے بچنے کے لیے پہاڑوں کی جانب فرار ہو جانے سے اچھا کیا ہو سکتا ہے اس موسم میں آپ کے لیے خنجراب پر چین کی سرح تک جانا ایک ایڈونچر سے بھرپوت جربہ ثابت ہوگا اور اس علاقے کوئی خوبصورتی آپ کبھی فرموش نہیں کر سکیں گے یہ سارا علاقہ بالائی ہنزہ یا گوجال کہلاتا ہے وادی گوجال چین اور افغانستان کے ساتھ واقعہ پاکستان کا سرحد ہی علاقہ ہے چین کے ساتھ گوجال کی سرحد خنجراب کے مقام پر ملتی ہے جو سطح سمندر سے تقریبا 15397 فٹ بلندی پر ہونے کی وجہ سے سالہ سال برب سے ڈھکا رہتا ہے پاکستان کو چین سے ملانی والی شہرہ شہرہ کراکرم بھی وادی گوجال سے گزرتے ہوئے خنجراب کے مقام پر چین میں داخل ہوتی ہے اس سفر کے دوران آپ ہنزہ، فاسکونز، گلمیت، سوست اور متعدد خوبصورت علاقوں کی سیر بھی کر سکیں گے اور سب سے بڑھ کر اتابات جھیل جیسے عجوبے کو دیکھ سکیں گے اگست اگست کے مہینے میں اگر آپ کہیں جانا چاہ رہے ہیں تو دیوسائی کا مقام سب سے بہتر ہے چونہ ہزار فٹ کی بلندی پر واقعہ دیوسائی کا شمار دنیا کا ضبط کے بعد سطح مرتفع پر بلند ترین علاقوں میں ہوتا ہے دیوسائی کا کل رقبہ تین ہزار کلومیٹر پر مشتمل ہے دیوسائی سکردو سے ڈیڑھ گھنٹے اور اسطور سے تقریباً پانچ گھنٹے کی مصافت پر واقعہ ہے کراکرم اور کوہ ہمالیا کے دامن میں وسیع و عریض دیوسائی کے میدان سال کے آٹھ مہینے برف سے ڈھگے رہتے ہیں دیوسائی دو الفاظ کا مجموعہ ہے دیو اور سائی یعنی دیو کا سایا ایک ایسی جگہ جس کے بارے میں صدیوں پر یقین کیا جاتا رہا کہ یہاں دیو بستے ہیں دیوسائی کروز کرنے کے لیے سب سے اچھا وقت جولائی اور اگست ہے اس موسم میں دیوسائی جانے کا ایک اور فائدہ آپ کو ناران بابوسر ٹاپ اور عریض گرد کے دیگر مقامات کی سیر کا موقع ملنا بھی ہے کیونکہ ان علاقوں میں بھی گھومنے کا سیزن اروج پر ہوتا ہے ستمبر اگر اپنے ملک میں خزان کے دلکش رنگوں کو دیکھنا اور محسوس کرنا چاہتے ہیں تو آزاد کشمی کی وادی نیلم کا رکھ کریں وادی نیلم کا شمار پاکستانی کشمی کی خوبصورت ترین وادیوں میں ہوتا ہے جہاں دریاں ساف اور تھنڈے پانی کے بڑے بڑے نالے چشمیں جنگلات اور سر سر پہاڑ ہیں جا بجا بہتے پانی اور بلند پہاڑوں سے گرتی آپ شارے ہیں وادی نیلم میں ایک محتاط اندازے کے مطابق بیس سے تیس چھوٹی بڑی جھینے ہیں اکتوبر اکتوبر وہ مہینہ ہے جس میں سہرائے چولستان میں اوارہ گردی بہابل پور کے محلات کی سیہ اور لازوہانر نیشنل پارک کی سیہ سے لطف اندوز ہونا ہے کیونکہ جنوبی پنجاب میں ان ایام میں موسم نہ تو زیادہ گرم ہوتا ہے اور نہ ہی زیادہ سرد ہوتا ہے ہیٹ پنج ند پاکستان کی ایسی اہم اور خوبصورت دریائی گزر گہا ہے جہاں پنجاب کے پانچوں دریائوں کا پانی آپس میں مل کر ایک دریاء کا روپ اختیار کرتا ہے دریائوں کا یہ ملاب ایک خوبصورت اور انوکھا منظر تخلیق کرتا ہے اور اس نظارے کی کشش دور دور سے لوگوں کو کھینچ کر لاتی ہے نومبر اگر آپ سردی سے پریشان رہتے ہیں تو بلوجستان کے ساہری علاقوں کی سیر آپ کو نومبر کے مہینے میں ضرور پسند آئے گی نومبر میں کراچی سے آگے مکران کوسٹرل ہائیوے پر آپ متعدد ساحلی علاقوں کی سیر کر سکتے ہیں بلکہ اس خوبصورت سڑک کی بھی سیر ایک منفرد تجربہ ہو سکتی ہے اس موسم میں سمندر میں کشتی رانے کا تجربہ بھی منفرد ہوتا ہے کیونکہ لہریں زیادہ تند نہیں ہوتی اور کشتی کی سیر کرنے کا اصل مزہ محسوس ہوتا ہے اگر آپ نے خزان کی خوبصورتی دیکھنی ہے تو نومبر میں آپ شمالی علاقہ جات میں ہمزہ گل گل کردو بھی جا سکتے ہیں دسمبر جی ہاں ناظرین دسمبر میں اب میدانی علاقوں سے لوگ پہاڑی علاقوں کی طرف رکھ کرتے ہیں برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے جن میں سرے فیرستہ مری نتیا گلی مالم جبا کشمی جی تو ناظرین یہ تھی ہماری رائے پاکستان میں آپ بارہ مہینوں میں کہاں کہاں جا سکتے ہیں جی تو ناظرین امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا دیکھتے رہیے ایشین ٹریٹ ٹی وی پر پروگرام سچ تو یہ ہے شکریہ